السلام علیکم یوٹیوب فیملی دل کے دنیا میں آپ کا ویبکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے بہت دنوں سے وائٹی پہ ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی گندہ محول ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اب ہم اس چیز کو کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں اور اسلامی معاشرہ اسلامی سوسائٹی ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس دگر پر جا رہے ہیں میں بھی ویڈیوز میں بنا رہی تھی لیکن درہیگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ دو تین دن میں ہی مجھے ذہنی تھکان محسوس ہونے لگی ہے اور ذہن جو ہے تھک گیا اور دل اداس ہو گیا وہ اس لیے کہ آخر کب تک ہم اس گندگی کو جاری رکھیں گے ستارہ نے کیا کیا سلوہ نے کیا کیا یہ ہم کب تک اس بحث میں پڑے رہیں گے ہم نے ہر طریقے سے کوشش کر لی ہم نے ایڈ کا جواب پتھر سے دیا ہم نے ایڈ کا جواب پھول سے دیا ہم نے گالی کا جواب مہا گالی سے دیا اس نے ماں بہن ایک کی تو ہم نے اس کی ڈول ماں بہن ایک کی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے اگر ہم سب جو ہیں وہ دل سے سوچیں اور دل کی وجہ دماغ سے سوچیں اور سوچیں کہ ہم ایس پاکستانی سوسائیٹی یا معاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا ری ایکشنز تو میں دوں گی لیکن میں بہت فیر ری ایکشن دوں گی اور بہت کوشش کروں گی کہ محتاط ہو کے ری ایکشن دوں سب سے پہلے ایک ان کے رشتہ دار ہیں شہداد صاحب میں ان پر ری ایکشن دوں گی آج کل وہ مسجد کے لیے چھنڈا کھٹا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی کردار کشی بھی کر رہے ہیں لوگوں کو گرا بھی رہے ہیں اور خود بھی نظروں سے گر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ شیر کہوں گی کہ مسجد تو بنا دی شب برن میں ماں کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکا یہ شیر اگر وہ سمجھیں تو بہت گہرائی ہے اس شیر میں کہ ہم سب مسجد تو بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم نمازی گب بنیں گے دیکھیں شراطہ مسجد کے لیے چندہ جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آئے دن بہت سارے لوگ مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور بہتیت مسلمان ہم مسجد کے لیے چندہ بھی دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر اور مسجدوں کو آباد بھی کریں لیکن یہ خدا کیا آپ کے دل میں بھی آباد ہے یا نہیں یہ آپ ہمیں سوچنا پڑے گا خدا ہمارے دل میں بستا ہے یا نہیں بستا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ آپ ایک بہت ہی گھتیا اور ایک فضول کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک نیک کام کر رہے ہیں گھڑیا کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کی بدنامی کر رہے ہیں اور آپ اپنے خاندان کی باتیں جو ہیں ایک ایسی عورت کو بتا رہے ہیں کہ جس کی زبان کے آگے بھئی ہم تو ہار مان چکے ہیں ہم اس سے نہیں جیت سکتے شاید اسے یہ سن کے خوشی ہو تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں بیبوں کے اندھیریں میں آپ کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں نہیں روزگاری دے سکتی آپ کو اور میں نہیں روز جیت سکتی آپ سے آپ کو کس طریقے سے کیسا سمجھایا جائے یہ سمجھ سے باہر ہے آپ کہتے ہیں کہ ستارہ سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی مطلب آپ نے ستارہوں کہا تھا کہ میں لائف آ رہی ہوں اور آپ کمیونیٹی پر لگائیں اور ستارہ نے آپ کی لائف کو کمیونیٹی پر نہیں لگایا تھا اور آپ پھر کہتے ہیں کمیونیٹی پر لگانے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا میں تو لوگوں کی لگاتی ہوں نہیں بے وہ آپ کمیونیٹی پر صرف ان لوگوں کو لگاتی ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کا بیٹا جیسا کہ آپ کی بھتی جی علیزیں آپ اسے کمیونیٹی پر لگاتی ہیں جیسا کہ آپ کے لائے گئے پلان کیے ہوئے خرگوش آپ انہیں کمیونیٹی پر لگاتی ہیں تاکہ جو چیز آپ نہ کہہ سکیں وہ دوسرے کہہ دیں اور یہ آپ کے رشتہ دار آپ انہیں کمیونیٹی پر لگاتی ہیں اب ہر کسی کو کمیونٹی پر نہیں لگاتی ایک بہت ہی غلط بات آپ نے ہر خلاس باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کو نیر ملتا تھا کھانے کو ایک بوٹی دیتے تھے اور روٹی دیتے تھے تو اگر آپ کو اتنی تکلیف تھی اور اتنی پرابلم تھی تو وہاں جاتی کیوں تھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کیوں ستارہ کے پاس آتی تھی آپ سب لوگ جو ستارہ کے پیچھے لگے ہیں آپ لوگ کو حاصل کیا ہو رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہا اس بحث کا کیا حاصل حصول ہے کب تک آپ یہی بحث کرتے ہیں کہ ستارہ نے یہ کر دیا ستارہ نے وہ کر دیا اس کی یہ پیچھے اور سلمہ آپ کی والدہ کو کسی نے اتنی گالیاں دی ہیں اتنی بری بھلی باتیں کہیں ہیں اور آپ سلائٹ میں آ کے صرف یہ کہتی ہیں کہ میرا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں میرا تو اس میں کوئی دخل نہیں یعنی اگر آپ کے شوہر پہ کوئی مطلب بری نگاہ دالے تو تو آپ نے تو اس کا فیوچر تباہ کر دیا آپ نے اس کے بچوں کو ناجائد کہہ دیا آپ نے پتہ نہیں کیا کیا فلانا دھمکانا ہناب شناب بکا ماں کے لئے آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے ماں جیسی ہستی کے لئے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کے لئے بھی تو ایک ویلوگ بناتی ہیں اپنی ماں کے لئے اپنی ماں کو بٹھا سی اپنے ساتھ آپ سوچ رہی ہیں سلمہ کہ آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں اور آپ کہاں جائیں گی اور آپ کیا دوسرا بی بو صاحبہ کا بی پی ہائے بہن جب ایک دن میں تم چار چار ویڈیو بناوگی اور اس میں اتنا لگتار چیخ ہوگی تو کیا بی پی ہائے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مجھے بتائیں پھر آپ کہہ رہی ہیں میرے چودری صاحب تو مجھ سے بڑے خوش ہیں یہ ہے بھائی ہمیں کیا بتا خوش ہے یا نہیں خوش ہے ہمیں تو سارس آتا ہے ان کے چودری صاحب سے آپ پلیز کچھ سوچیں یہ کوئی بات نہیں ہے کسی کو بدنام کرنے کے لئے یہ جنہیں کھانا نکلایا ہے کمیونٹی پر پوسٹ نہیں لگایا تو آپ نے اس کے چیتھڑے اڑا دیئے اور جو شہداد ملک صاحب جو ہیں میں ان سے کہوں گی کہ مجھد کے لئے چندہ جمع کرنا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے دل میں بھی خدا بسنا چاہیے آپ کے دل میں بھی خدا ہونا چاہیے آپ سب کو ستارہ کے پیچھے پڑھ کے کیا نہیں مجھے بتا دیں حاصل کیا ہوگا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور کتنے ڈالرز کمال لیتے ہوں گے آپ لوگ کتنے مجھے بتائیں ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ آپ کے اوپر پڑھتے گا یہ دنیا مقفات عمل ہے جو ایسا آپ کریں گے وہ ایسا بوئیں گے پلیز آپ اس باتوں کو سوچئے اور اس کو سمجھئے اور اتنا کیجئے کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں جتنا آپ پہ پلٹ کیا ہے تو آپ اسے سہن کر سکیں بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ہنکچو سو مچ اور ویڈیو کو آگے شائع کیجئے اللہ حکس موسیقی موسیقی موسیقی